جس بربرتہ کے ساتھ اور بے رہمی کے ساتھ آفتاب پونہ والا نے اس کی ہتیا کی اور اس کے شو کے پینتس ٹکڑے کر کے دلی کے جنگلوں میں ٹھکانے لگائے اس کی جتنی نندہ کرو کم ہے ایسے وارداد کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ درگھڑنا ہے تو یہ انوچھت ہوگا خاص طور پر اگر وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ راجستان کے مکھ منتری اشوک گہلو جی ہوں میں جاننا چاہتی ہوں گہلو جی سے کہ اگر اس بیٹی کا نام شردھانا ہو کر شبنم ہوتا تو کیا وہ اس گھنونے وارداد کو درگھڑنا کہتے بلکل نہیں وہ تو اس بیٹی کے گھر والوں کے پاس جا کر انہیں سہانبھوٹی دکھاتے تو پھر شردھا کے ماملے میں وہ اس حادثے کو اس حتیہ کو درگھٹنا کیوں کہہ رہے ہیں کیا وہ آفتاب پونہ والا کے اس سنگین اپراد کو کم کر کے انہیں کلین چٹھ دینا چاہ رہے ہیں آخر کیوں دشتی کرن کی راجنیتی سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے لڑکی چاہے مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو کیا وہ انصاف کی حق دار نہیں ہوتی ہے یا دی اس کے ساتھ انیائے ہوتا ہے جب مجھے ایساس ہوا کی گھیلوت جی نے اتنی بڑی بات کہہ دی اس اپراد کے بارے میں تب مجھے لگا کی نہیں ایک بیٹی ہونے کے ناتے ایک بہن ہونے کے ناتے مجھے بات کرنی چاہیے اس وشائے پر دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ جن کو راجنیتی کا حصہ بننا ہوتا ہے صرف وہ دیش کے مددوں پر اپنی ٹپنی دے سکتے ہیں میں مانتی ہوں کہ شردھا ہماری بہن تھی ہماری دوست تھی تو کیا ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں تو کیا ہوا اگر اس نے کسی دوسری ماں کے کوک سے جن لیا ہم سب جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم سب بھارت دیش کے ناغرک ہیں اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ میں بتا نہیں سکتی سوچ کر بھی عجیب لگتا ہے وہ بہت ہی گھنونا تھا یعنی ایک لڑکی کو پیار میں پیار کی جال میں فسا کر اور دھیرے دھیرے اسے اپنے کابو میں کرنا اپنے وش میں کرنا اور پھر جب وہ اس رشتے سے باہر نکلنا چاہتی ہے تب اسے کمزور بنانا مانسک روپ سے اور پھر ایک دن اس کی نرمم ہتیا کرنا یہ عام طور پر ہم فلموں میں دیکھتے ہیں لیکن اب یہ درندگی یہ حیوانیت یہ ہم اصل زندگی میں دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ گہلوت جی ذرا غور فرمائیں اور ایسے واردات کو وہ درگھٹنا نہ کہیں کیونکہ راجستان جو راج ہے وہاں کیول مسلمان نہیں بستے ہیں وہاں ہندو بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں الگ الگ دھرم کے لوگ رہتے ہیں آپ ان سب کے مکہ منتری ہیں تو خروپیا اس طرح کا بیان دے کر آپ آفتہ پونہ والا کو کلین چٹ دینے کی ضرورت کی کوشش نہ کریں اس کے اس سنگین اپراد کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں پلیز یہ میری ونتی ہے آپ سے گہلوت جی